بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک لاس لیکچر میں ہم نے اینوٹیشنز کے اس ٹیب میں بات کی تھی کال آؤٹس کی آج ہم بات کرتے ہیں لائنز اینڈ ایروز کی اور اس کے ساتھ ہم ایک اوپچن شیفز کے دیکھیں گے باقی کچھ چیزیں ڈیٹیلز سے دیکھنے والی ہیں تو ہم اس کے لیے ایک علاقہ سے ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو چلیں آج کا ہم دیکھتے ہیں ایروز اینڈ لائنز والا پورشن تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ لائنز جو ہیں اپیئر ہو رہی ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ فنکشنز جو ہیں کہاں سے شو ہو رہے ہیں اینوٹیشن کے اس بٹن پہ کلک کرنے سے یہاں پہ کلک کیا اور ایروز پہ آئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بیسیک ایروز ہمیں شو ہو رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ آئیں اور آل پہ کلک کریں تو ہمارے سامنے کافی سارے اس طرح کے سائنز جو ہیں شو ہو جائیں گے ہمیں کوئی بھی کسی طرح کسی جگہ پہ بھی ویڈیو کے اندر ایروز شو کرنا ہے یعنی ڈائریکشن شو کرنا ہے یا کسی چیز کے طرف پوائنٹ اوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایروز یوز کرتے ہیں جسٹ ایرو کو ڈریک کریں اور یہاں پہ ٹائم لائن پہ ڈریک کر کے چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں یہ ایک ایرو ایڈ ہو گیا میں اس ایرو کو موف کر کے اس پکچر کے اوپر لے کے آتا ہوں کلی ہیڈ کو یہاں پہ کلی کرتے ہیں زوم ان کرتا ہوں میں ذرا تو دیکھیں اب یہ جو ایرو ہے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں اب اس ایرو کو ہم کھما سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی لیندھ کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کی لیندھ کو زیادہ کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح کر کے کھما لیں تو یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہمارے پاس ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کو اس طرح موف کر رہے ہیں اس کی ڈریکشن کو چینج کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں شو ہو رہی ہیں جیسے جیسے ہم اس کے اوپر ور کر رہے ہیں تو یہاں پہ اسی کے مطابق ہمیں یہاں پہ پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹیشن وغیرہ یہاں پہ چینج ہو رہی ہے یا اس کی پوزیشن جو ہے سوری انڈو کرتے ہیں اس اینوٹیشن میں ایرو اور لائنز کی مزید جو پراپٹیز ہیں وہ شو ہو رہی ہیں جس میں ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کلر چینج کر لیں لائن کا سٹائل چینج کر لیں ایرو کا سٹائل چینج کر لیں یعنی اگر آپ نے ایرو کو ہی انسٹ کر لیا ہے اور اس میں مزید آپ کچھ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایرو کا سٹائل مقرحہ چینج کر سکتے ہیں ٹوٹ سائیڈ ڈیشٹ اور یہ تھک لائن ڈیشٹ اسی طرح تھک لائن کر سکتے ہیں یعنی اس کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی اپسٹی کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آرڈی ہم ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں اوکے فرینڈز آئی ہوکے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ نے کس طرح لائنز اور ایروز کو ڈرا کرنا ہے یا انسٹ کرنا ہے ایکچولی یہ بیسک چیزیں میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا فنکچن کہاں پہ موجود ہے اور اس کو ویڈیو میں کس طرح انسٹ کرنا یا یوز کرنا ہے پریکٹیکلی پھر جب ہم پروجیکٹس کو کریں گے تو آپ کو ان کا زیادہ اندازہ ہو پائے گا کہ یہ کتنے یوزفول ہیں اوکے ایروز اینڈ لائنز کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہمارے پاس شیپس کا پورشن ہے تو یہاں پہ آل پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کافی ساری شیپس شو ہو جائیں گی ہم ان میں سے کوئی بھی شیپ انسٹ کر سکتے ہیں ڈبل فلک کیا یہ دیکھیں ایک شیپ انسٹ ہو جائے گی تو اس شیپ کو ہم کہیں پہ بھی کسی جگہ موف کر سکتے ہیں مزید ہمیں کوئی سٹار وغیرہ بنانا ہے تو سٹار بنا سکتے ہیں اب ان شیپس کی ہمارے سامنے پراپرٹیز ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ ہے اور یہاں پہ ہمیں وہ بتا رہا ہے اس کے مزید سٹائلز آپ اگر چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں آول وغیرہ میں پرائی اینگل میں گریڈینٹ یا سالٹ یہ آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہاں سے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اپیسٹی چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہم آرڈی ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں تو مزید میں نہیں چاہتا کہ اب ان کے اوپر ٹائم بیسٹ کیا جائے اس لیے یہ چیزیں آپ آرڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اپیسٹی وغیرہ ہے یہ آوٹ لائن ہے اور آوٹ لائن کی تکنس ہے اور اس کی اوپیسٹی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اوکے ہو گیا یہاں پہ ہمیں لمسم جو اس کی جتنی بھی پراپٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیں شو ہوتی ہیں جیسا کہ اس کا سکیل ہم نے انکریز کرنا ہے تو سکیل شیپ کا اور اس کے ساتھ اس کی آوٹ لائن کا بھی آٹومیٹک ارجسٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ آوٹ لائن پلس شیپ کا فیل کلر جو ہے وہ سیٹ ہوگا تو یہ چیزیں ہم یہاں سے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہائی لائٹ سکیچ موشن اور کی بورڈ تو یہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں اور امپورٹنٹ ہیں تو اس کو ہم ذرا پریکٹیکل کریں گے نیکس لیکچر میں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک لیجاز دیجئے گا اللہ نیکس